Welcome back اور آج کے اس lesson میں میں آپ کے ساتھ discuss کروں گا کہ password جو reset والا part ہے اس کو کیسے implement کیا جائے گا using Ajax تو اس purpose کے لیے سب سے پہلے میں login کرتا ہوں کیونکہ جو password reset والی option ہے وہ login کرنے کے بعد available ہوگی دو طرح کی options ہوتی ہیں ہمارے پاس ایک password recovery یعنی کہ password کو recover کیسے کیا جاتا ہے ان کے اگر آپ password بھول جاتے ہیں تو وہ process different ہے جو میں password reset ہی بات کر رہا ہوں یہ اس time پہ reset کیا جاتا ہے جس وقت user logged in ہوتا ہے تو یہاں پہ میں login کرتا ہوں let's suppose میں یہاں پہ لکھتا ہوں assert that example.com اور password 123 log me in اور میں successfully authenticate کر گیا اور authentication کے بعد اب میں اس particular page پہ navigate بھی کر گیا اب یہاں پہ یہ option میرے پاس available ہے change password کی تو change password کی case میں کیا ہوگا سب سے پہلے مجھے جو میرا old password ہے وہ یہاں پہ specify کرنا پڑے گا پھر new password and then confirm new password اوکے تو یہ جو میرے سامنے model کھلا وہ آپ کو نظر آ رہا ہے سب سے پہلے اس میں جو میرے پاس form available ہے اس کو configure کرتے ہیں یعنی کہ اس میں جو input tags available ہیں ان کو names assign کرتے ہیں تاکہ وہاں سے data collect کیا جا سکے تو اس purpose کے لیے text editor پہ چلتے ہیں اور text editor پہ آکے جو profile والی page ہے میں اس پہ click کرتا ہوں profile والی file پہ click کرتا ہوں اور یہاں پہ آپ بالکل last میں دیکھ سکتے ہیں یہ change your password کی option آ رہی ہے اور اس میں میرے پاس different input fields ہے جو first field ہے یہ basically old password ہے تو میں یہاں پہ آکے لکھتا ہوں name which is equals to o password بلکہ اس کو میں password رہنے دیتا ہوں o password name password یعنی کہ password کا مطلب اگر مجھے اس field کے through data ملتا ہے password کے through data آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ old password ہے جو new password ہے اس کو میں نام خورت سے different assign کروں گا obviously تو میں یہاں پہ آکے لکھتا ہوں name اور n password n means new اور آگے obviously password اس کے بعد جو سب سے last field ہے اس کو بھی میں different name assign کروں گا obviously اور اس کو میں کروں گا let's suppose confirm password تو ایک n password کے نام سے میرے پاس field available ہے ایک c password کے نام سے available ہے اور ایک password کے نام سے available ہے تو میرے خیال سے یہاں پہ جو میں نے نام assign کیے ہیں یہ sufficient ہے آپ اس میں ان کو differentiate کرنے کے لیے furthermore یہاں پہ اگر آپ form tag دیکھتے ہیں تو اس کے اندر نہ تو میں نے method specify کیا ہوا ہے اور نہ ہی میں نے اس کے اندر action specify کیا ہوا ہے تو میں کام کرتا ہوں جو index والی file ہے میں وہاں پہ جاتا ہوں اور وہاں پہ جو میں نے form کو attribute assign کیے تھے class, theme, method تھا اور action تھا میں اس کو as it is copy کر لیتا ہوں copy کر دینے کے بعد میں profile والی file پہ آتا ہوں اور یہاں پہ آکے جو opening tag ہے form کا اس جگہ پہ وہ سب میں paste کر دیتا ہوں اور یہاں پہ جو file کا نام لکھا وہ نظر آ رہا ہے signup.php تو signup کی جگہ پہ obviously change password.php آئے گا تو میں لکھتا ہوں change-password تو change-password کے نام سے جو file ہے وہ اب بھی exist نہیں کرتی ہے اب اس file کو بھی create کر لیتے ہیں تو اس کو create کرنے کے لیے جو میری directory ہے جو کے main directory ہے جو میرے project directory ہے main اس پہ جا کے میں right click کروں گا اور new file پہ click کر دوں گا اس کے بعد اس کو save کرتے ہیں اور میں یہاں پہ آکے لکھتا ہوں change یعنی کہ file کو save کر رہا ہوں change-password.php تو یہ file میں نے create کر لی file create کر دینے کے بعد اب میں next کام کرتا ہوں next کام کے لیے جو میرے پاس یہاں پہ دوسری files available تھیں جیسے for example sign out تھی تو اس کے اوپر جو script لکھا ہوا تھا مجھے as it is required ہے تو میں اس پورے script کو copy کر لیتا ہوں بلکہ اس کو copy کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کی جگہ پہ جو میں نے sign up فلا script use کیا تھا میں اس کو copy کر لیتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے کچھ conditions کو لکھنا ہے تو میرے پاس پہلے سے لکھوئی conditions مجھے نظر آ رہی ہیں تو میرا time بچے گا اس case میں اوکے اس کو copy کرتے ہیں copy کر دینے کے بعد اس کو میں change password والی file پہ آکے paste کر دیتا ہوں اب یہاں پہ paste کر دینے کے بعد سب سے اوپر میرے پاس ایک method call ہو رہا ہے چونکہ user کے class سے بلانگ کرتے ہیں اور اس کا نام ہے sign up تو اس دفعہ میں یہاں پہ ایک method call کروں گا change password obviously جو method ہے ابھی class میں declared نہیں ہے ابھی میں نے اس کو implement نہیں کیا ہوا تو اب جا کے quickly اس method کو implement کر لیتے ہیں اس کو save کرتے ہیں اور save کر دینے کے بعد اس نام سے ایک میں method create کرتا ہوں جو users کے نام سے class ہے اس میں اور یہاں پہ آکے میں لکھتا ہوں public function یہ وہ method کا نام ہے جو کہ میں نے پیچھے specify کیا تھا اور dollar underscore post کی جگہ پہ میں آکے let's suppose لکھ دیتا ہوں user اوکے تو اس کے بعد اس کے اندر کچھ میں conditions لکھوں گا ہمارے پاس سب سے پہلے old password آ رہا ہے if the old password is valid تو سب سے پہلے ہم نے make sure کرنا ہے کہ جو old password ہے وہ valid ہے یا نہیں ہے اس کے بعد ہم نے check کرنا ہے new password and confirm new passwords are matched اس کے بعد چیک کرنا ہے جو new password ہے اور confirm new passwords ہے کیا یہ دونوں آپس میں match کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں اس کے بعد ایک اور چیز یہاں پہ check کرنا ہے اور وہاں جو check ہے وہ obvious ہے وہ check کیا ہے make sure to grab all input all form data اب اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ سب سے پہلے make sure کرنا ہے کہ ہمارے پاس جو data آ رہا ہے form سے وہ password سے related بھی آ رہا ہے وہ new password سے related بھی آ رہا ہے اور وہ confirm new password سے related بھی آ رہا ہے یعنی کہ ہمارے پاس 3 fields کا data آئے گا جو کہ expected ہے اگر میں change password پہ click کرتا ہوں تو دیکھیں password ہے new password ہے اور confirm password ہے تو یہ 3 طرح کا data ہمارے پاس آئے گا تو چیزیں simple رکھنے کے لیے سب سے پہلے سب سے پہلے تو خیر میں یہ check place کرتا ہوں یہ تو as it is آئے گا یہ check کیا ہے make sure to grab all form data تو نیچے آتے ہیں یہاں پہ آکے میں لکھتا ہوں if empty dollar user اور password یعنی کہ first password کی بات کر رہا ہوں اور اب اس کو میں آگے copy paste کر لیتا ہوں copy کیا اور اس کے بعد paste کیا اس کو once again میں paste کر دیتا ہوں paste اب یہاں پہ جو میں password check کر رہا ہوں for example یہ c password ہے c password کہاں سے آ رہا ہے obviously یہ جو form ہے اس زگہ سے آ رہا ہے c password یہاں سے اس کے بعد n password ہے اس کو بھی میں نے specify کرنا ہے تو اس purpose کے لیے واپس آتے ہیں جو user value file ہے جہاں پہ میں implement کر رہا تھا اس کے بعد یہاں پہ n password آ جائے گا اب یہ first check آ گیا اور اس check میں اگر کوئی بھی field miss کرتی ہے یہاں پہ لکھا ہوئے اور اور یہاں پہ بھی اور لکھا ہوئے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی condition اگر miss ہوتی ہے for example user یہ password value field miss ہوتی ہے یا اس کے بعد c password value miss ہوتی ہے یا n password value miss ہوتی ہے تو ہم نے یہاں پہ error generate کروانا ہے وہ error کیا ہوگا missing fields والا اگر میں واپس جاتا ہوں change-password value file پہ تو دیکھیں یہ missing fields والا error پہلے سے آ رہا ہے اور یہ message کیا نظر آئے گا user کو all fields mandatory یہ message جاتا آئے گا تو یہ error message پہلے سے set کیا ہوا کیونکہ اس کو میں نے جو sign-up پہلی file تھی وہاں سے copy کیا تھا تو ہمارا time بچ کیا اس کے بعد واپس آتے ہیں یہاں پہ میں message return کروا دیتا ہوں اس کو میں copy کر لیتا ہوں as it is تاکہ میں spell mistake نہ کروں missing underscore fields اور return missing underscore fields اس کے بعد else if کا یہاں پہ کور چیک آئے گا اور جو else if فالا چیک ہے اس میں basically ہم make sure کریں گے کہ جو ہمارے پاس password اور new password آ رہا ہے وہ آپ اس پہ match کر رہا ہے یا نہیں کر رہا تو ان کو quickly یہاں پہ میں place کر دیتا ہوں comparison کے case میں user n password is not equal equal to dollar user اور c password اگر پیچھے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں for example اگر confirm password new password کے ساتھ match نہیں کرتا تو اس صورت میں بھی error آنا چاہیے تو میں اس error کی اب take care کر رہا ہوں once again text editor پہ چلتے ہیں اور تھوڑی سی spacing add کر دیتا ہوں sides پہ تاکہ تھوڑا سا neat لکھا آپ کو نظر آئے اور یہاں پہ آکہ بھی لکھتا ہوں return اب اس سے related بھی پیچھے error message already hopefully specified ہوگا تو change password پہ چلتے ہیں یہ دیکھیں mismatch password یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے mismatch password and confirm password جو error messages کو تھوڑا سا modify کر دیتے ہیں mismatch new password and confirm password اوکے تو یہ error بھی ہمارے پاس already لکھا ہوا ہے اس کے بعد یہ email والا error ہے اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کو نکال دیتے ہیں missing fields کی ہمیں ضرورت ہے success کی ضرورت پڑے گی obviously اوکے اب اس کو save کرتے ہیں اس کے بعد واپس چلتے ہیں user والے فائل پہ اب یہاں پہ آکے میں نے make sure کرنا ہے کہ جو میرا password ہے جو کے old password ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک تو اس کو کیسے چیک کیا جائے گا اس purpose کے لیے یہاں پہ آکے میں لکھتا ہوں else if اور یہاں پہ میں method call کروں گا this check old password تو یہ method ابھی available نہیں ہے ابھی میں نے اس کو implement کرنا ہے تو یہاں پہ آکے میں لکھتا ہوں for example user اور اس میں میں کونسی field بھیج رہا ہوں password والی اور اس کے بعد $db یعنی کہ یہ جو db والا variable ہے اس کو بھی ساتھ آگے بھیج رہا ہوں اس کے بعد جلدی سے نیچے آتے ہیں اور یہ جو method ہے اس کو quickly implement کر لیتے ہیں تو میں یہاں پہ آکے لکھتا ہوں private function اور check old password یہ اچھی practice ہے کہ آپ جو different طرح کے کام کر رہے ہیں different type کے operations perform کر رہے ہیں ان کو different functions different methods میں split کر لیں تو میں نہیں چاہا رہا کہ یہ جو میرے پاس ایک ہی method لکھا ہے change password والا ساری logic میں اس کے اندر لکھ دوں تو logic کو میں different pieces میں split کر رہا ہوں in the form of different methods یعنی کہ functions تو یہاں پہ جو check old password ہے میں یہاں پہ ایک password receive کر رہا ہوں اور اس کے بعد میں db کا object receive کر رہا ہوں تو یہاں select all from by the way یہ اچھی practice نہیں ہے میں ہر جگہ پہ asterisk لکھ رہا ہوں اس کے مطلب ہے کہ پورا table select کر لو آپ کو specific رہنا چاہیے جو اچھی practice ہے وہ یہ ہے کہ اگر میں یہاں پہ password select کر رہا ہوں تو یہاں پہ آکے password لکھیں یہ اچھی practice ہے لیکن once again it's آکے یہاں پہ اگر میں asterisk بھی لکھا ہو ہے تو اس particular playlist کے لیے وہ ٹھیک ہے کیونکہ میں چیزیں آپ explain کر رہا ہوں یہ جو lesson ہے یہ SQL سے related نہیں ہے یہ جو system ہے جو login system ہے registration system ہے password recovery system یہ سب کیسے بنائی جاتا using Ajax اور php یہ اس سے related ہے تو اس لیے میں یہاں پہ زیادہ focused نہیں ہو لیکن پھر بھی میں آپ کو ساتھ کیے جا رہا ہوں کہ یہ اچھی practice ہے اور یہ وری practice ہے مطلب یہ ہے کہ اگر میں یہ پہ password لکھتا ہوں تو ایک field select آگی آگی select all from users where id is equal to question mark اور id ہے user کی وہ اس وقت میرے پاس session کے اندر store ہے میں اس لیے id کو session میں store کیا تھا تاکہ میں different جگہوں پہ اس کو استعمال کر سکھوں اب میں یہاں پہ آکے لگتا ہوں bb prepare اور SQL وعلا variable میں اس function کو pass کر دیتا ہوں اس کے بعد یہ prepare وعلا method ہے یہ statement type object return کرے گا اس کو store کر لیتے ہیں statement اس کو مینے statement کے نام سے variable ہے اس میں store کر لیا اب میں یہاں پہ آکھے if condition place کرتا ہوں is object میں check کرنا چاہا رہا ہوں کہ کیا statement object ہے یا کچھ اور ہے اگر اس type object ہے یہ ہی ٹھیک object تھا یعنی کہ اگر statement object return کیا تو obviously اس variable type object हونی چاہیے اگر اس variable type object ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس successfully statement object آ چک ہے اس کو use کر سکتے ہیں اس کے بعد نیچے آتے میں یہاں پہ آکے لگتا ہوں statement اور یہاں پہ آئے گا bind param bind param اور یہاں پہ میں id pass کر رہا ہوں اور id کے case میں record database میں select کر رہا ہوں تو یہاں یعنی کہ ایک field اوپر available ہے تو مجھے یہاں پہ اس کو point out کرنے کے لیے one لکھنا پڑے گا اس کے بعد یہاں پہ آکھ میں لکھوں گا for example dollar underscore session اس میں ایک index تھا logged in کے نام سے اور اس کے اندر ایک index تھا id کے نام سے تو یہاں پہ user id آگے جس کی base پہ میں یہ query execute کر آ رہا ہوں اس کے بعد آگے میں یہاں پہ آکے لکھوں pdo param underscore int int اس لیے لکھا کیونکہ user id ہے اس کی data type integer ہے اس لیے میں نے یہاں پہ int لکھا اس کے بعد نیچے آتے ہیں اب یہاں پہ آکے میں کام کرتا ہوں میں یہاں پہ لکھتا ہوں if اگر data نکلا تھا تو یہ row variable کو assign ہو جائے اس کے بعد میں لکھتا ہوں dollar statement fetch اور جو fetch والا method ہے میں اس کے اندر آکے specify کر دیتا ہوں pdo obj یعنی جو pdo type کا object ہے اس کو میں grab کر رہا ہوں اور وہ جو بھی object ہے جو بھی data نکلا تھا وہ نکل کے اس particular variable میں store ہو جائے گا اس کے بعد next کام کیا کرنا ہے اب جو passwords ہیں ان کو match کرنا ہے یہاں پہ آکے میں if condition place کرتا ہوں password verify password verify کے نام سے function وارے پاس available ہے اور یہ function ہے php کے اندر available ہے php کا part ہے اس کو میں implement نہیں کیا یہاں پہ آکے جو old password ہے میں وہ pass کرتا ہوں اور new password نکلا تھا وہ اس کے ساتھ میں pass کر دیتا row password row arrow password میں نے کیوں لکھا اس کی واجہ یہ ہے کہ اس وقت یہ line ہے یہ method ایک object return کر رہے جو row وائلے variable میں store ہو رہے اور اگر میں کسی بھی table کی property کو access کرنا چاہتا ہوں تو row اور اس کے ساتھ آگے arrow لگا کروں گا object اور ظاہر object کے through اگر آپ کسی property کو access کرتے ہیں تو ساتھ arrow use کرتے ہیں اور یہ same case method پہ بھی اپلای ہوتا ہے اس کے پاس نیچے آتے ہیں اگر یہ password match کر جاتا ہے تو پھر کیا کرنا ہے return true password match کر چکا ہے اگر password match نہیں کرتا تو میں سب سے last میں جا کے return false return کروا دیتا اب return false پہ execution آئے گی let's suppose جو یہ if check ہے یہ execute نہیں ہوتا تو execution obviously return false پہ آ جائے گی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی پیچھے مسئلہ آیا ہے کوئی error occur ہو ہے وہ error کیا occur ہوگا obviously جو password ہے وہ match نہیں کرے گا یا id جو ہے وہ match نہیں کرے گی کوئی کوئی مطلب 4 پہ آکے جو this check old password method ہے اس کے front پہ میں exclamation mark place کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ old password match نہیں کیا اب یہ statement یہ comparison ہے یہ false return کر رہا ہے false میں غلط explain کر گیا ہوں let's suppose اس کا method پہ اور سب سے پہلے تو mismatch password اس کو میں جلدی سے paste کر دیتا ہوں اور mismatch password کے بعد incorrect old password incorrect old incorrect old کا مطلب ہوگا کہ old password ہے وہ incorrect ہے اس part کو copy کرتے ہیں اور نیچے آتے ہیں میں یہاں پہ آکھ اس کو paste کرتا ہوں اور اس جگہ پہ آگے لکھتا ہوں incorrect old اور اس کے آگے آکھے جو error message ہے اس کو specify کر دیتے ہیں incorrect old password incorrect current password اس کے بعد اب نیچے آتے ہیں اب یہ والا part ہو گیا اگر اس کو make sure کرنا جاتے ہیں تو میں آپ try کر کر دکھاتا ہوں اس کو save کرتے ہیں save کر دینے کے بعد اب browser میں آتے ہیں اور by the way جو یہ script part automatically detect کر لے گا یعنی جو بھی ہمارے پاس form attribute اور اس میں میں کس attribute کی value access کر رہا رہا ایکشن کی اس جو تمام forms کے لیے استعمال ہو رہا ہے اگر 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 میں اوپر آکھے old password غلط لکھ دیتا ہوں اور new password لکھتا 123 یعنی new اور confirm new دونوں match کر رہے اگر میں change password پر کل کر تا ہوں تو جو اوپر والا password ہے old password अब इसको indicate करना से old password incorrect था लेकिन हमारे पास error message आ जुका है अब देखे नीचे जो loading आपको नजर आ रही है Ajax loader आपको नजर आ रहा है इसके मतलब है कोई issue आ तो बटन अभी देखे नीचे लिखा हूँ नजर आ recording network activity perform a request और hit F5 to record the reload तो मैं change password पे दुबारा click करता हूँ अब देखे ये request send हुई नीचे मेरे status आ चुका है उपर XHR को मैंने choose किया हुई XHR ये basically जो Ajax request है उसको represent करता है XHR ये आप कहलें कि acronym है जो stand करता है XML HTTP request जो कि आप ये object use करके plain JavaScript में Ajax का object create करते हैं तो पे का नाम है user.phv तो make sure करें जब भी आप JavaScript यूज करते हैं jQuery यूज करते हैं क्योंकि jQuery यूज करते हैं तो जितने error messages हैं आपको नीचे developer tools में नजर आएंगे console में देखे error message आया और ये message जदा clear नहीं है यहां पे का जा रहा है कि जो JSON है उसको parse नहीं किया जा रहा यानि कि जो response है था JSON string उसको parse नहीं किया जा रहा वो properly formatted JSON नहीं है उसके बाद इसको make sure करने के लिए मैंने network वाले tab पे click किया था और यहां पे आके जो मेरी file थी जिस पर request send की थी उसके click करके तो मैंने preview पे send की और यह मेरे पास नीचे message आ रहा यानि कि server से response return हुआ है तो line number 117 पे जो pdo के नाम से मैंने object use किया था वो problem कर रहा है तो line number 117 पे चलते है user वाले file पे 117 fetch obj यहां पे आएगा fetch obj तो यह मेरी चोटी से mistake थी अब इस mistake को मैंने fix कर दिया अब वापिस चलते हैं अब दोबारा मैं change password पे click करता हूँ तो hopefully it should work now यह देखें incorrect old password तो हमारी जो error detection है वो बिल्कुल ठीक हो रही है जो old password है अगर वो user mistaken लिए गलत input करता है तो वो message भी हमारे सामने आ जागा old password को चेक कर लिया अब finally जब यह सारा काम हो जाएगा यह सारे checks इनको deal कर लेंगे हम तो उसके बाद क्या काम करना है उसके बाद जो user है उसका password चेंज करना है finally तो मैं यहां पर आकर लिखता हूँ SQL equals to double quotes के अंदर में आकर लिखता हूँ update users set password equals to question mark where id equals to question mark अब हमारे पास यहां पर दो पेरामिटर्स आ रहे है एक password आ रहे है और एक ये one आ रहे है इसके बाद अब नीचे आते हैं मैं यहां पर आकर लिखता हूँ statement equals to dollar db और prepare और prepare के अंदर मैं ये query object ले पास कर दूँगा और उसके बाद if is object और यहां पर मैं test करना चाहा रहा हूँ कि मेरे पास जो statement पहला variable है क्या इसकी type object है object return हुआ था successfully अब इसके इंदर आके मैं लिखता हूँ dollar statement bind param और यहां पर आके मेरे पास दो parameter आ रहा है अब मैं यहां पर one लिखा है तो one किसको represent कर रहा है one इस password को represent कर रहा है यानि कि इस line में मेरे पास password की value आएगी तो password के लिए obviously मुझे hash generate कर रहा होगा तो मैं यहां पर आके लिखता हूँ hash यह variable भी खाली है इसमें कोई data नहीं है मैं अब इसको define करता हूँ उसके बाद next आते हैं आगे और यहां पर आके मैं लिखता हूँ data type इसकी obviously वो होगी pdo param underscore str उसके बाद जो next parameter है वो id है तो मैं यहां पर आके लिखूँँगा to और इस जगा पर मेरे पास idea आजएगा obviously dollar underscore session नीचे से copy कर ले तो मैंने already यह लंबी सी line को type किया हूँँगा इसको paste कर दिया यहां पर idea आगी अब जो hash वाला part है इसकी take care कर लेते है जल्दी से मैं यहां पर hash generate कर आता हूँ dollar hash equals to password hash और इसमें हमारे पास सबसे पहले old password आएगा user old password नीच आएगा new password आएगा तो n password जो n password है उसको set करना है ना असल में database में तो इसके बाद password default default यह setting मैंने साथ specify कर दी यह basically constant है तो default password के साथ इसको मैं set कर रहा हूँ default password वाली setting यहां पर जो default पीछे algorithm use हो रहा होता है hash को generate कर आने के लिए वो use होगा तो hash जो है इसमें हमारे पास password आगया उसको मैंने यहां पर specify कर दिया और इसके बाद अब इस query को करता हूँ statement raw count अब मैं यहां पर चेक कर रहा हूँ कि कितनी affected रोज थी अगर एक या एक से ज़्यादा रोज affected थी यहां बलके बारा आना चाहिए किस तरह से तो क्या होगा उस case में जो password है वो success release का मतलब है कि change हो चुक है तो मैं यहां पर आकर लिखता हूँ return success तो यह success का indicator है और अगर password change नहीं होता कोई मसला आ जाता है तो मैं यहां पर आक लिखता हूँ error ओके इसके बाद अब बापस आते है change password वाली फाइल पे और you are signed up successfully your password changed successfully और जो error वाला पार्ट है यहां पर आकर fail to sign you up इसकी जगा पर message different आएगा fail to change password यानि कि अगर password change नहीं होता तो फिर यह वाला जो check है यह obviously true होगा ओके अब इसको try करते है तो यहां पर आकर मैं change password पर click करता हूँ उसके बाद मैंने लिखा let's suppose जो old password है वो मैंने गलत दिखा जो new password है 123 और जो confirm new है वो भी 123 तो change password पर मैंने जैसे click किया इसको गलत लिख देता हूँ जो confirm new है और जो new password है वो दोनों आपस में match नहीं कर रहे है इनको आपस में match करना चाहिए अब अगर मैं change password पर click करता हूँ तो देखें mismatch new password and confirm password ओके और जितनी दफ़ा मैं request को send कर रहा हूँ तो Ajax request यह देखें नीचे मेरे पास status उसका नजर आ रहा है change password पर request कही है उसके बाद फिर से change password पर request कही है उसके बाद अगर let's suppose नीचे आके मैं correct password लिखता हूँ 111 111 और change password पर click करता हूँ तो incorrect old password अभी भी यह कह रहा है incorrect old password इसको ठीक कर लेते है 123 111 और 111 change password और यह incorrect old password ही शो किये जा रहा है मुझे लग रहा है कि जो old password है वो जो है वो change हो चुक है तो मैं यहाँ पर आके लिखता हूँ 111 123 और 123 still यह old password पर stuck है इसका मतलब है कि जो old password वाला part है वो ठीक काम नहीं कर रहा है अब old password वाले part पर आते हैं इसको fix कर लेते हैं यानि कि जो यह वाला part है इसको fix कर लेते हैं और database में जाके मैं password खुद पहले manually change करता हूँ ताकि हमें changes नजर आती रहें कि हो क्या रहा है यहां पर जो मैं किस नाम से login हुआ था पहले उसको देख लेते हैं मेरे ख्याल से मैं असद के नाम से login हुआ था जॉन डो के नाम से और जॉन डो at example.com इसको मैं log out करता हूँ sign out और login किया acid.example.com 123 log me in successfully login कर गया login कर जाने के बाद यहां पर जो message लिखा वा रहा है यह john do लिखा वा रहा है john do नहीं आना सही हालां कि जो मैंने login किया है वो मैंने acid के नाम से किया है acid 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 यह आना सही है था लेकिन यहां पर john do आ रहा है और एक और बड़ी अजिवो गरीब चीज सामने आ गई अब यहां पर मैं make sure करना चाहता हूँ कि जो मेरी user ID है क्या वो यही नजर आ रही है या कोई और आ रही है या कोई और आ रही है यानि कि 2159 और नाम असल में acid चौदरी आना चाहिए उपर john do नहीं आना चाहिए तो यह मसला आ गया है इस रखापर यह देखें अब इसको भी fix करना पड़ेगा यह जो john do लिखा वारे है मुझे लग रहे है कि यह hard coded है इसको भी चेक कर लेते हैं जो profile वाली file है यहां पर यह john do लिखा हुए देखें पहले से hard coded है ओके तो यह issue नहीं था इसको resolve कर लेते हैं जल्दी से PHP और यहां पर मैं short syntax use कर लेता हूँ output को राने के लिए session और उसके बाद logged in और उसके बाद name अब जो भी name था यहां पर मेरा वो output में आ जाएगा यह देखें असद चॉज़ी उसके बाद अब change password की दरफ आते हैं तो change password के case में यहां पर उपर आके लिखता हूँ 123 111 और 111 change password incorrect old password यहां पर मुझे message return हो गया और एक चिज़ यहां पर आके मैं ठीक करना चाहता हूँ जिसको मैं भी ठीक करना चाहरा था यह dd लिखाव है और dd की जगा पर मैं लिखूँगा debug तो dd basically method है laravel का आप उसको debugging के लिए use करते हैं तो मैं mistakenly यहां पर dd लिख किया था मैं दोबारे इस पर क्लिक करता हूँ change password और इस दफ़ा मेरे पास error आया होगा अगर मैं network पर जाता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ incorrect old password और once again incorrect old password तो हर दफ़ा incorrect old password ही detect हो रहा है और एक चीज़ यहां पर मैं करना भूल गया था यहां पर मैंने parameter bind तो कर दिया लेकिन जो query है वो कभी execute नहीं हुई तो मैं यह line लिखना भूल गया था it's a silly mistake दो लेकिन it's okay अब इस पार्ट को मैंने move करता हूँ debug को और hopefully this should work now अब मैं यहां पर आके लिखता हूँ 123 और नीचे आके 111 और 111 अब अब अगर मैं change password पर click करता हूँ तो देखें your password changed successfully तो पर ख्यासी यह जो discussion है इस lesson के लिए काफी है उमीद करता हूँ कि जो concept है वो आपके समझ में आ गया still जो lesson के length थी थोड़ी से ज़्यादा लंबी हो गई लेकिन it's okay मैंने चीज़ें काफी ज़्यादा details explain की है तो जो next lesson है उसमें मैं आपके सब discuss करूँगा थोड़ से लंबा lesson होगा next वाला उसमें मैं आपको explain करूँगा कि password को recover कैसी किया जाता है obviously उसमें mail भी send होगी वो तमाम चीज़ें उनको verify करना पड़ेगा उसमें ज्यादा काम करना पड़ेगा तो next lesson मैं आपके बात होगी